مکجسہ کیتھرین 25 مارچ 1347 کو سی اینا میں پیدا ہوئی جو کہ آج کل اٹلی میں واقع ہے آپ کی والدہ لاپا پی اگنتی ایک شائر کی بیٹی تھی اور آپ کے والد جکاپو دی بننکیسا کپڑا ڈائے کرنے کا کاروبار کرتے تھے آپ کی پیدائش کے وقت آپ کی جڑوان بہن جیو ونہ خداون میں فوت ہو گئی پر آپ خدا کی مرضی سے ایک صحت مند اور خوش مزاج بچی تھی چھے سال کی عمر میں آپ نے مسیح خداون کو وجد میں دیکھا یہ تب ہوا جب آپ اپنے بھائی کے ہمراہ اپنے گھر کی طرف روانہ تھی آپ نے مسیح خداون کو سنہرے تخت پر بشپ کے لباس میں بیٹھے دیکھا اور مقدس پترس، مقدس پولوس اور مقدس یوہنہ کو ان کے ساتھ کھڑے دیکھا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور آپ نے اپنی کم عمری سے ہی اپنی زندگی مسیح کو وقص کر دی سولہ سال کی عمر میں آپ کی بہن بونا ونتورہ کی وفات کے بعد آپ کے والدین نے آپ کی شادی اس کے خامن سے کروانا چاہیے لیکن آپ نے اپنے بال کارڈ دیئے جو ایک جوان لڑکی کے لیے بہت مایوب بات تھی اس طرح آپ نے اپنی پاکیزگی مسیح کی خاطر محفوظ رکھی آپ ہمیشہ اپنے گھرانے کی خدمت خدا کی محبت کی خاطر کرتی تھی اس طرح آپ خدا کی محبت اور روح کی ہدایت میں آگے بڑھتی گئیں مقدسہ کیترین نے منٹلر جماعت کے ساتھ مل کر سیانہ میں لوگوں کی خدمت کا آغاز کیا یہ جماعت بیماروں کی دیکھ بال اور غریبوں کی مدد کرتی ہے اکیس سال کی عمر میں آپ نے خود کو مسیح کی دلہن اور مسیح کو اپنا دلہ دیکھا اور اسی ویجن کو ساری زنگی جیتی رہیں تیرہ سو ستاسٹ سے تیرہ سو چوہتر تک آپ بہت سے دکھی لوگوں کی مدد کرتی رہیں یہاں تک کہ آپ کے کام پاپا آزم تک کو متاثر کرتے رہے انہی کی وجہ سے پوپ گریگری الیونتھ نے پاپا ای نظام کو ویگننٹ سے روم میں منتقل کیا مکجسہ کیتھرین انتیس اپریل تیرہ سو اسی میں خداون میں سو گئیں پوپ اربن سکس نے آپ کی آخری رسومات ادا کی سن چودہ سو اکسٹ کو پوپ پائیس سیکنڈ نے آپ کو مکجسہ قرار دیا اور پوپ پائیس سکس نے آپ کو ڈاکٹر آف چرچ کا خطاب دیا یہ سب آپ کی خدمت محنت اور انتھک کوششوں کی وجہ سے ہے مکجسہ کیتھرین آف سیانہ نے اپنی زندگی میں بہت سی کتابیں اور خطوط لکھے جن سے کلیسیہ آج تک روحانیت کا درس لیتی ہے کلیسیہ مکجسہ کیتھرین آف سیانہ کی انتیس اپریل کو عید مناتی ہے آئے ہم دعا کریں اے مہربان یسو تو نے اپنی پاک الہی محبت سے مکجسہ کیتھرین کو یہ فضل بکشا کہ وہ بیماروں کی خدمت اور ضرورت مندوں کی مدد کرتی رہیں اور ہمیشہ وفادار رہیں ہمیں بھی مکجسہ کیتھرین کی طرح یہ فضل اور روح عطا کر تاکہ ہم بھی دوسروں کے کام آ سکے اور دکھی انسانیت کی مدد کر سکے مسیح ہمارے خداون کے وسیلے سے آمین